موجود ہیں اتحاسک جگہ گھنٹہ گھر کے پاس اور بہرد جڑو یاترہ جو اختدام پذیر ہونے والی ہے اسی سب پہ ہمیں ساتھ باتچیت کرنے کے لیے جڑے ہیں ڈاکٹر جانزب سروال جی سب سے پہلے سر آپ سے سوال رہے گئے اتحاسک جگہ پہ آپ کھڑے ہیں بدلاؤ کس طریقے سے آیا ہے بہرد جڑو یاترہ کا ریسپانس کس طریقے سے جو ہے لوگوں نے دیا ہے جی دیکھئے یہ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وادی میں جیسے ہی بہرد جڑو یاترہ گوشی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عام ناغرک کیول کانگریس کی کاری کرتا نہیں عام ناغرک ماننی راہل گاندی جی کی اس پویتر یاترہ میں ان کے ساتھ رنگہ ہاتھ میں لیے ہوئے قدم سے قدم ملاتے ہوئے دیکھئے آپ کو لگتا ہے اس سے جب بہرد جڑو یاترہ سٹارٹ ہوئی تھی ٹی شرٹ کو لے کر جو ہے پرائز پہ باقاعدہ طور پر سیاست ہوئی پھر کہاں ٹی شرٹ کے اندر بھی کچھ پہنا ہوا ہے کیا کہیں گیا جاہد بھائی آج سبھی پروپاگینڈا ایکسپوز ہو گئے آج بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی نیاریٹیوز فیل ہو گئے اس اتحاسک لال چوک میں آج ماننی راہل گاندی جی اور ان کے ساتھ کانگریس کے کرمت کاری کرتا طرح نفرت کے خلاف جس لڑائی کی شروعات ماننی راہل گاندی جی نے کی ہے یہ اس کا آج ایک آغاز ہے جازب جی آپ سے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہتے ہیں یہ کھاندان جڑو ہے اور بھارت پہلے سے جڑا ہوا ہے اب یہ صرف دکھاوا ہے دیکھیں یہ اس طرح کی باتیں آج کے دن پر شعبہ ہی نہیں دیکھتی ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا اتحاسک موقع ہے اس سمعے پر آپ اتحاس دیکھئے لوگوں میں آپ اتحاس دیکھئے کاری کرتا ہوں میں آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے لوگ انتظار کر رہے ہیں اس پل کا کہ کب راہل گاندی جی یہاں پر آئیں گے اور تیرنگا فیرا کر اس یاترہ کو اس یا یہ یاترہ کا جو فارمل انڈ ہے وہ فارمل انڈ کریں گے جمہو کشمیر کے عوام کا کس طریقے سے جو ہے ریسپانس ملا بھارت جڑو یاترہ کو کس طریقے سے جمہو کشمیر کے عوام نے جو ہے باقاعدہ طور پر استقبال کیا یہاں تک اس یاترہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ نہیں دیکھے گئے اور میں نے پہلے بھی کہا کہ کیول کانگریس کے کاری کرتا نہیں بلکہ عام ناغرک جو بھارتی جنتہ پارٹی کے شاسن سے تنگ ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ہٹلر والا رویہ ہے اس سے تنگ ہے ان کو ایک امید کی کرن جدی کسی میں نظر آئی تو ماننی راہل گاندی جی میں نظر آئی ہے آنے والے وقت میں بھارت جوڑو یاترہ کا باقاعدہ طور پر لوگ اس چیز کو سمجھ کے جڑ سکتے ہیں؟ جی بالکل لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ دیش گاندھی کا دیش ہے یہ دیش محبت والا دیش ہے اس دیش میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے اس دیش میں گوڑسے کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ دیش کل بھی پریم اور محبت کے ساتھ چل سکتا تھا اگر اس دیش کو وقتاً کسی چیز سے دھرانی کی ضرورت پڑی تو وہ کیول گاندھی کی لاتھی ہے نہ کی گوڑسے کی گولی یہ دیش گاندھی سے چلے گا گاندھی کی لاتھی سے چلے گا وہ تب کا گاندھی اور آج کا گاندھی ماننی راہل گاندھی جی یہی اس دیش کو آگے بڑھا سکتے ہیں کئی ساری ریجنل پارٹیز کے صدر کی بات کریں ڈاکٹر فاروق عبداللہ محبوبہ مفتی جی کی بات کریں انہوں نے حصہ لیا مگر کچھ پارٹیوں نے دوری اختیار کی کیا کہیں گیا جی دیکھیں ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ لائک مائنڈڈ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اس کا حصہ بنیں گی جو پولیٹیکل پارٹیز ناغپور کنٹرولڈ ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز بی جے پی کنٹرولڈ ہیں وہ چاہے آپ کو کہیں یا نہ کہیں پر ان پولیٹیکل پارٹیز کا سیٹ اپ جو ہے ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ ناغپور میں ہے کون پارٹی آپ کو ایسی لگتی ہے جو بھی پارٹیز ہیں میں نام نہیں لوگا میں نے پہلے ہی کہا کہ میں اس اتحاسک پل میں ان کا نام بھی نہیں لوگا پر ناگپور کنٹرول پولٹیکل پارٹیز کا بھارت جڑنے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ تو آزادی سے پہلے بھی بھارت کو توڑنے میں ہی لگے تھے اور آزادی کے بعد بھی بھارت کو توڑنے میں ہی لگیں گے یہ گاندھی کے ونشج ہیں جو بھارت کو تب بھی جوڑ رہے تھے بھارت کو آج بھی جوڑ رہے ہیں اور جب جب گوڑ سے کے ونشج بھارت کو تو� ایک گاندھی جنم لے کے بھارت کو جڑنے کا پریاز کریں بہت شکریہ وقت دینے کے لئے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر جانزب سروال جو کی کانگریز کے ایک لیڈر ہے مزید ان سے سمجھنے اور جانے کی کوشش کی کیے کس طریقے سے دیکھتے ہیں بھارت جڑو یاترہ کو آج اختدام پذیر ہونے والی ہے اور گھنٹہ گھر اتحاسک جگہ پہ جو ہے جنڈہ لہر آیا جائے گا دیکھتے رہیے ڈی ٹائپ ایٹر جاوید خان کے ساتھ